محک ملک اس کا گروہ ہے اس نے پچاس لاکھ میں فروخت کار دیا خواجہ سراؤں کی خرید و فروخت کا انتہائی مکرو دھندہ لاکھوں روپے سے کروڑوں تک کی بولیاں لگنے لگیں یہ کون لوگ ہیں جو خواجہ سراؤں کو خریدتے اور بیشتے ہیں اور پھر ان سے کیا کام لیتے ہیں شہری خان اور فس شہری شبلوج پانچ لاکھ میں مجھے بیچا گیا آپ بھی یہ غیر اخلاقی کام کرواتی ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سیرش بلوج بتائیں کہ کون لوگ ہیں زندے میں ملوث اور اب تک کتنے خواجہ سراؤں ہیں جن کی خرید و فروخت کی گئی ہے دیکھیں یہ زیادہ لاہور میں چل رہے ہیں ویسے تو پورے پاکستان میں ہی ہے لیکن لاہور میں زیادہ چل رہے ہیں ادھر کافی لوگ ہیں جو خواجہ سراؤں میں سے نہیں ہیں خود شادی شدہ بیوی بچوں والے ہیں اور یہ دوسرے شہروں پہ آکے لاہور میں یہ ایک بزنس کار رہے ہیں کاروبار کار رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو بیجتے ہیں اور پانچ لاکھ سے شرائنگ کرتے ہیں کرون روپے تک ان کی ریٹ لگا جاتا ہے بولین لگائی جاتی ہیں بڑے آرتی بپاری ہوتے ہیں یہ ایسے کچھ لوگ ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کا ایک گروہ بنا ہوتا ہے اور ادھر جا کے یہی کرتے ہیں ایک بیچ رہے دوسرا ادھر بیٹھ کے خرید لے گا پھر ادھر بیٹھ کے بیچ بھی دے گا وہ آپس میں یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے تو دیکھیں ہم خواجہ سراؤں جو گھر سے تنگ ہو کے مجبور ہو کے گروہوں کے پاس پہنچتے ہیں تو گروہ کچھ دن پیار محبت کرتے ہیں اس کے بعد یا تو غلط کام پہ لگا دیتے ہیں یا پھر ان کو چوریوں پہ لگا دیتے ہیں کہ باہر سے لوگوں کو لوٹ کے لے آؤ ہمارا گھر پورا کرو ہمارے بچوں کے لیے لے کے آؤ جو گروہ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو گروہ بنتے ہیں اگر یہ کوئی نہیں کرتا ان کی نام فرمانی ہو جاتی تو پھر ان کو وہ بیچ دیتے ہیں یہ لوگ خواجہ سراؤں نہیں ہوتے ہیں ان کے فنگر لگا کے چیک کر لیں یہ کتنے کتنے بچوں کے ابو ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کے بچوں کو کیوں بیچتے ہیں یہ چیز بند ہونی چاہیے اور جو لوگ رات کو روڈوں پہ فہاشی کرتے ہیں ایڈز کی بیماری پھیلا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ ہو گئی پاکستان میں یہ چیز ہم روکنا چاہتے ہیں جو سڑکوں کے پر فہاشی پھیلا رہے ہیں اور چوری ڈکیتیاں کر رہے ہیں یہ بھی خواجہ سراؤں ہی ہیں جی دیکھیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ خواجہ سراؤں ہوتے تو دن کو بھیک مانگنے جا سکتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں بھیک ہی مانگتے ہیں یا وہ فنکشن کر سکتے ہیں جو رات کو جاتے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھتے کہ وہ خواجہ سراؤں ہے اگر خواجہ سراؤں میں سے بھی ہیں تو قانونی کاروئی سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے فہاشی کیسے پھیلا رہے ہیں یہ لوگ اور چوری کیسے کرتے ہیں چوری ایسے کرتے ہیں کہ جیسا کہ وہ اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا لیڈیز کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا پینڈ شیل پہنی ہوتی یا ماس پہنا ہوتا ہے تو جو غلط لوگ غلط کو غلط ملی جاتے ہیں تو ان کو وہ اپنے گھروں پہ لے جاتے ہیں یا بیٹھاک پہ یا گدام پہ یا کہیں پہ بھی لے جاتے ہیں ادھر وہ چلے جاتے ہیں جو غلط کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے صدق یہ غلط کام کر لیا یا اتنے پیسے دو دو یہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر لو یا ہم میڈیو کو بلا لیں گے یا پلیس کو بلا لیں گے تو وہ بیچارے ڈار جاتے ہیں غلطی تو انہوں نے کر لی ہے وہ ڈار جاتے ہیں تو جو وہ ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں وہ لے آتے ہیں یا پھر ان کی کوئی چیز چوری کر لیں موبیل ہو گیا یا پرس وغیرہ ہو گیا یا پیسے کوشی بھی چوری کر لیں تو وہ ان سے مانگ نہیں سکتے اگر ان کا پیچھا کریں یا دوبارہ ملیں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے ہم بھی تھانے میں جا رہے ہیں آپ کے خلاف کاروئی کریں گے میڈیکل کروائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بیچارے ڈار جاتے ہیں سہریش بلوچ شی میل آپ بھی یہ غیر اخلاقی کام کرواتی ہیں جی دیکھیں اگر ہم کرتے تو ہم اس ٹیم آپ کو گھر پہ نہ ملتے ہیں ہم باہر روڈ پہ تیار ہو کے پھرتے یا باہر نکلے ہوتے ہیں ہم تو اس چیز کے خلاف قدم بڑھا رہے ہیں کہ یہ چیز باندھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمیں مرد بنایا ہے عورت بنایا ہے خسرہ بنایا ہے جنانہ بنایا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے ہم اللہ کی رضا پہ خوش ہیں ٹھیک ہے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اگر اچھے طریقے پہ چلیں گے تو کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہوتی دیکھیں رات کو باہر اگر خواجہ سرائیں یا لڑکے ہیں یا عورتیں ہیں غلط کام کے لیے ہیں تو اگر ان کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کی کیا مجبوری ہے کوئی نہ کوئی مجبوری وہ بتا دیں گے کہ ہماری یہ مجبوری ہماری یہ مجبوری مجبوری کسی کی بھی نہیں ہے آپ فنکشن کرتی ہیں ہاں فنکشن پر ہم جاتے ہیں ابھی میں تیار ہوئی فنکشن پر جا رہی تھی تو آپ آگئے کتنے پیسے لیتی ہیں فنکشن کے یہ مختلف ہوتے ہیں اگر لاہور میں کرتے ہیں تو اس میں پانچ ہزار لیتے ہیں کہ آنے جانے کا خرچہ نہیں کل جاتا ہے باقی جو ادھر پیسے اوپر پھینکتے ہیں تو وہ ہمارا مسئیب ہوتا ہے اگر ہم لاہور سے باہر جاتے ہیں تو وہ مختلف فیس ہوتی ہے ہماری اب تک کتنے خواجہ سرائیں اور شیئی میلز ہیں جن کو فروغ کیا گیا ہے اور فروغ کرنے کے بعد یہ کن کے پاس جاتے ہیں وہ ان سے کیا کام کرواتے ہیں جی دیکھیں یہ ایک جانور کی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے ان کی کوئی خویش پوری نہیں ہوتی کوئی ان کے شوق پورے نہیں ہوتے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ان کے گھر میں کوئی فوتکی بھی ہو جاتی ہے تو گروہ جب تک اجازت نہیں دیں گے وہ اپنے گھر پر نہیں جا سکتے اتنی پہ بندیوں تھی اگر وہ گھر چلے بھی جاتے ہیں گروہ نہیں ہے یا سویا ہوا ہے یا مسلم حجود نہیں ہے یا فون نہیں اٹھا رہا وہ گھر چلے جاتے ہیں بعد میں ہم کہتے ہیں ان کو حکا پانی باند ہو گیا مطلب اس کی بول علاقے اتنے میں بیچ دیا میرے پاس یہ کچھ کاغذ ہیں بکنے کے لیے تو لاکھوں بکے ہوئے ہیں میری گروہ ہیں اسلام آباد میں سباگل ان کے پاس جتنے بھی تقریباً دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو ہم نے ازاد کروا ہیں بکے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہیں جی میرا کاغذات ہے شہری خان اور شہریش بلوچ اور جس نے مجھے بیچا ہے گلشن اور عبدالاسلام پانچ لاکھ میں مجھے بیچا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کے ہیں کوئی یہ دیکھو یارن لاکھ میں ہے خوشی اس کا نام ہے اور اس کا ویسے نام زین علی ہے عمر تیتی سال ہے ٹھیک ہے نہیں تو زبردستی کیسے پروک کر دے دیں جتنے بھی ہیں یہ بکے ہوئے ہیں زبردستی نہیں ہوتی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں اب یہ در بیٹھی ہوں تو مجھے فون کریں گے اگر میں سوئی ہوئی ہوں یا کہیں پہ مصروف ہوں کہیں گئی ہوں میں فون ایک دفع بھی نہیں اٹھا رہی ان کو صرف بہانہ ضرورت ہوتا ہے یہ ہکہ پانی بند کر دیں گے مثلا اس کو بیج دیں گے یہ جو ان کے بڑے بپاری ہوتے ہیں آڑتی ہوتے ہیں ان کو سب کو فون کر دیں کہ فلان نام کے خواجہ ساہ کو میں نے اتنے میں بیچ دیا آپ کے گروہ کرتے ہیں ہاں جو گروہ بنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا مثلا کہ میں ابھی کسی کے پاس چلی گئی کہیں دوست سہلی کے پاس بیٹھی ہوں تو ان کو پتا چل جائے گا وہ ان کو مبارک دیں گے کہ یہ آپ کی ہو گئی اتنا اس کا ہم نے ریڈ لگایا تو وہ پیسے ہمیں دے دو ٹھیک ہے اور جس نے خرید دینا پھر اس نے کوئی ایک دن راکھ لے ایک گھنٹہ راکھ لے دس منٹ راکھ لے پھر آگے انہوں نے ڈبل میں فروخت کرنا ہوتا ہے وہ کن کو بیچتے ہیں پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے ایک آواز لگا دیا ہے ان کی جو چودری بنے ہوئے ہیں یا بپاری بنے ہوئے ہیں جو خود بچوں والے ہیں لوگوں کے بچوں کو بیچتے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں تو وہ آگے پھر اسی طرح ہوتے جب ان کا گروہ ایک جگہ پہ کٹھا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی فیلان سے میں تنگ ہوں یا اس نے میری غستاخی کی یا اس طرح کیا تو وہ پھر اس کو ادھر بیچ دیتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے خرید بھی لیتے ہیں پہلے کس کے پاس آپ کام کر رہی تھی اور اس کے بعد پانچ لاک رو میں میں آپ کو فروغ کیا گیا تو اب کس کے ساتھ کام کر رہی ہیں جی ابھی میں گروہ سبا گول ہے اسلام آباد سے جنہوں نے یہ ازاد دھڑا بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو ازاد کروا رہے ہیں میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور ان کی میں ایک سیکٹری ہوں اور لہور کے ایریے کو میں نے سنبھالا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے میں تھی اچھرے میں رہتے ہیں عبدالسلام اور ان کے جو آگے گروہ ہیں وہ گلشہ نام ہے ویسے ان کے نام عبدالکریم ہے جو ان کا عبیتہ کی یہی کروبار ہے فرید و فروخت والا اور وہ خوشی سے خریدتے ہیں آپ کہہ رہے تھے وہ کون لیتے ہیں یہ خوشی سے خریدتے ہیں ان کو صرف جیسا کہ ابھی مجھے کسی نے بیچے تو انہوں نے ہر کسی سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے جو ان کے بپاری ہیں یا آڑتی ہیں یا چودری ہیں بیچنے والے ان سے انہوں کا رابطہ ہوتا ہے دن میں پتہ نہیں تین دفع پوچھ لیتے ہیں کہ ابھی پانچ لاکھ میں خرید ہے اس ہی ٹیم دس لاکھ میں بیج لیں کہ پانچ لاکھ ان کو بچہ تو رہی ہے منافع ہو رہا ہے تو جس کے پاس آپ لوگ بھکتے ہیں جاتے ہیں جی وہ صرف صرف فنکشن کرواتا ہے آپ لوگوں سے یا پھر غیر اخلاقی کام بھی کرواتا ہے دیکھیں جب وہ خرید لیتے ہیں آپ جیسے کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جیسے مرضی استعمال کرے وہ چیز تو نہیں بولے گی میں جیسے کیا کر رہے ہیں تو وہ جب خرید لیتے ہیں تو ان کی مرضی ہوتی ہے چاہے وہ غلط کام پر باہر کھڑا کر دیں یہ اتنے پیسے رات کو لے کے آنے ہیں نہیں تو وہ پھر آگے بیج دیں گے چاہے وہ کہیں چوریاں کر کے لے آؤ اور اتنے پیسے روز کے ہمیں چاہیے نہیں تو ہم بیج دیں گے چاہے وہ کہیں بھیگ مانگو فنکشن کرو جو بھی ہے جو کمان ہے ماں باپ کو بھول جاؤ بہن بھول جاؤ سب کو چھوڑ دو جب ان کے پاس آگے ہو تو یہی جن کے گزارو جو کمان ہے اپنے آپ کو بیج کے ان کو دینا ہے روز کے کتنے پیسے دیتے ہو ہمارا تو یہ سسٹم نہیں ہے دینے والا ہم نے تو ختم کروا رہے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے جو کرتے ہیں ان کا جتنا بھی کمائی ہوتی ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ گرو کو آکے دیتے ہیں تو اگر گرو کو پیسے نہیں دیتے جن کے پاس تشدد کرتا ہے تشدد کرتے ہیں لیکن زیادہ تر بیج دیتے ہیں شی میلز کے اوپر بہت زیادہ لوگ مرتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں زیور دیتے ہیں ان کے اصافت وقت گزارتے ہیں آپ کے کتنے دوست ہیں جی دیکھیں ہوتا ہے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم بھی شادیوں پہ جاتے ہیں پنچنوں پہ جاتے ہیں میلوں پہ جاتے ہیں یہ ایک پل دو پل کی دوستی ہوتی ہے اور دکھاوا ہوتا ہے اس میں آپ لوگ جو دیکھتے ہوں گے یہ ساچ نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی میں نے فنکشن پہ جاننا ہے تو جو مجھے فنکشن ادھر بک کر کے دے گیا پانچ ہزار دے گیا دس ہزار دے گیا بکیں کا دے گیا وہ ادھر بات کر کے لے جاتے ہیں کہ ہم جب ادھر آپ آئیں گے ہماری رشتہ داروں میں تھوڑی عزت بڑھا دینا ہمارے لئے کوئی اچھا سوچ لینا تو جب ہم نے جانا ہے کافیاں ہماری اپنی ہونی ہیں پیسے ہمارے اپنے ہونے ہیں تو انہوں نے ادھر سے لیتے جانا ہے ادھر سے پھینکتے جانا ہے ادھر ان کا وہ تھوڑی ویلیو زیادہ ہو جائے یہ رشتہ دار بھی کہیں گے فیلان آدمی ایک تو ان کو لے کے آئے ڈانسوں کو اور اتنا زیادہ پیسہ اوپر پھینکا ہے تو پیسے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں وہ اس میں سے ہزار دے 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 ٹوٹل میں سے ادھر چاہے پانچ لاکھ لے لے دا سلاکھ لے لے لیکن دے گا اتنی باقی پیسے جو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے لوگوں کا روائیہ کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں روائیہ تو ہر طرح کا ہوتا ہے جیسے ان کی تربیت ہوتی ہے ویسے لوگ استعمال کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم باہر بزار میں جاتے ہیں جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نیچ انسان ہوتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں اور جو خاندانی نسل ہی ہوتے ہیں وہ ان کو روکتے بھی ہیں اور فنکچنوں پر جیسے جاتے ہیں ادھر بھی یہی اس سسٹم ہوتا ہے کہ کافی لوگ شراپی کے مثلا غلط ترکتیں کرتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں کافی لوگ ہوتے ہیں عزت دیتے ہیں فیملی میں بٹھاتے ہیں کھانا وغیرہ دیتے ہیں اور عزت سے جاتے ہیں عزت سے واپس آتے ہیں کیوں نہیں آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں جب پولیس مدد نہیں کرتی آپ لوگ کے لئے تو تحفو سنٹرز قائم کیے گئے ہیں جی دیکھیں اگر تحفو سنٹر ہمارے لئے کام کرتے ہیں تو یہ کام نہ ہوتا تحفو سنٹر کے مطلب ہے کہ جو مجبور ہیں پریشان خواجہ سے رہے ہیں وہ تحفو سنٹر میں جائیں اور ان کو انصاف ملے تو یا تو یہ لوگ جاتے نہیں ہیں یا پھر ان کا مسئل کے سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ فاشی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ ہو رہی ہے ہر سٹاپ پہ ابھی دیکھو میں لہور کی بات کروں گی کہیں پہ بھی چلے جائیں سٹیشن پہ چلے جائیں لاریٹے چلے جائیں مثلا کہ داتوں در باہر چلے جائیں ٹھوکر پہ بہت زیادہ ہیں نہر پہ چلے جائیں کافی ہر سٹاپ پہ اچھکل کھڑے ہوتے ہیں گوہوں کے سٹاپ ہیں چھوٹے چھوٹے ادھر بھی انہوں نے یہی کام شروع کیا ہوا تو ہر جگہ پہ تھانے ہیں تو یہ چیز باند کیوں نہیں کی جاتی ہے ہم نے آواز اگر اٹھا ہی ہے لاکھوں لوگ ہمارے خلاف ہیں اور دھمکیاں بھی مل دی ہیں مارنے کی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو وہ لوگ پولیس کو بھی پیسے دیتے ہوں گے یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ مجھے سماج آتی ہے کہ اگر اتنا ایک غلط کام ہو رہا ہے تو پولیس کیوں نہیں روکتی ان کو جو زیادہ خوبصورت شیمیل ہوتی ہے اس کی زیادہ قیمت لگتی ہے اور جو نہیں ہوتی اتنی خوبصورت اس کی کم لگتی ہے یہ بھی ہوتا ہے پچھلے دنوں میں مہک ملک ایک دنیا میں اچھکر مشہور ویرل ہے اس کا گروہ ہے ببلی اسلام آباس ہے اس نے مہک ملک کو پچاس لاکھ میں فروخت کر دیا کس کو بیچا تھا آواز لگا دی کہ میں نے یہ پچاس لاکھ میں اس کا حکا پانی بند کر دیا اس کو بیچ دیا تو اس نے آگے سے آواز اٹھائی اور بتایا کہ میں پوری دنیا میں ویرل ہوں یہ کام نہ کریں میں فروخت نہیں ہو سکتی کافی مثل کے میسیج فون گروپ مشروپوں پہ ہوئی تو وہ چپ ہو گئی ہے اس کو پتا تھا میرے لئے کام بہت خراب ہو جانا ہے اس کام کو روکنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے جی دیکھیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں قانون پاس ہوا ہے سرکاری طور پر کے انسان انسان کی خرید اور فروخت نہیں کر سکتا اس کے ہونے کے باوجود ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں ہم مثل کے انٹروو بھی دے رہے ہیں سب کو شکا رہے ہیں تو یہ کہیں تک آواز نہیں چاہ رہی کوئی حکمران نہیں سن رہا ہماری آواز تو ہم نے ایک ازاد دلہ بنایا ہوا ہے گرو سبا گول اور میڈم نگاہیں گجران والے سے اور میں شہرش بروی لہور سے تو ہمارے خلاف اتنے زیادہ لوگ ہیں دمکیاں دیتے ہیں ہم آپ کو مروع دیں گے ہمارے پاس اس طرح اس طرح کے لوگ ہیں آپ یہ آواز کیوں اٹھا رہی ہیں آپ کا کیا مطلب ہے مثلا خافی زیادہ ٹوچر کرتے ہیں تو ہماری روکویسٹ ہے یہ چیز بند کی جائے یہ لوگ جو ایک خواج اثروں سے نہیں ہیں باہر سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ فروخت جو بھی ہو رہا ہے بند ہونا چاہیے